بچہ سکول بھی جاتا ہے اکیڈمی بھی جاتا ہے پھر بھی نالائک ہے اب اور کہاں بھیجوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل میں ہوں فراتکی برن رنٹی ہے سیکھ میرے فرن سکول میں تیج کرتی رہی پھر جب ایڈیوکیشن سسٹم مجھ اتنا سٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں ان چھوڑ دیا سکول کو اپنے بچہ کو بھی سکول سے اٹھا لیا اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئی چیزیں سیکھتے ہیں اپنے چینل پہ شیئر کرتے ہیں جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں چلیں جی سب سے پہلے تو ہم سکول اکیڈیمی کا چکر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سکول میں آپ کے بچے کو کام کروایا گیا جیسے کہ میں نے کل ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ بھی پیج کرا دے گی ٹیچر اگلا پیج بھی کرا دے گی اس سے اگلا پیج بھی کرا دے گی پرابلم کہاں آئے گی کہ اگر آپ کے بچے کو ون ٹو ہی نہیں آ رہی سپیلنگز کے ساتھ تو وہ ہنڈرڈ تک کیسے جائے گا ایک ہی دن میں ٹھیک ہو گیا تو پھر وہاں پہ کام آتا ہے کہ یہ کام آپ نے بچے کو گھر سے کرانا ہے سکول والے ٹیچرز یا سکول کی مینجمنٹ دیبل سے کہ دیکھیں یہ ہماری رسپانسبلیٹی نہیں ہے ہم نے تو بھئی اپنے ٹائم ٹیبل سے چلنا ہے اپنے پلانر سے چلنا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بچے کی پچھلی کمزوری ہے جو خود دور کریں اچھا جی پھر آپ بچے اب پیرنٹس روح کریں گے ٹویشن سینٹر کا اکیڈمیز کا اینڈ آل دہ اچھا جی اب اکیڈمی اور ٹویشن سینٹرز جو ہیں وہ کام کرائیں گے آپ کے بچے کو جو سکول میں انہوں نے دے کے بھیجا ہے وہ انہوں نے اس کو کرا دنا ہے مطلب بک پہ کاپی پہ کرا دنا ہے اس کو سمجھایا ہے یا نہیں سمجھایا یہ نہیں پرابلم بس مقصد یہ ہے کہ بچے کا ہوم بک ہوا ہوا تھا ہاں جی ہوا ہوا تھا ہمارا کام ہوتا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جب ریزلٹ آتا ہے بچے کا تو اب اس ریزلٹ کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں اٹھاتا نہ سکول اٹھاتا ہے نہ ٹویشن اٹھاتا ہے نہ اکیڈمی اٹھاتی ہے پھر کیا کریں پھر کچھ اکیڈمیز نے یہ سسٹم کیا ہوئے کہ وہ اپنا کام کراتے ہیں مطلب وہ خود ہی سب بکس وغیرہ خود ہی ان کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں پھر اس کے ٹیسٹ لیتے ہیں ٹیسٹ سیشنز چلتے ہیں تاکہ ان کا ریزلٹ اچھا ہے اور کل کو ان پہ بات نہ آئے تو ان حالات میں پھر بچہ سکول کا کام کرے گا یا اکیڈمی کا کام کرے گا کون سا کام کرے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ سارا کام اکیڈمی میں ہی کر رہے تو پھر وہ سکول کیا کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب سکول کیا کرنے جا رہا ہے اچھا نہیں there are some people کے جو نام کے لیے سکول بھیجتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اور دوسرے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اس سکول میں جاتا ہے تاکہ ان کا status جو ہے نا وہ سمجھ آئے اگلے کو اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے main reason یہی ہوتی ہے کہ ان کے کیونکہ رشتہ داروں کے بچے ایسے سکولوں میں جا رہے ہیں جن کی فیصیں زیادہ ہیں تو ان کے بچے کا بھی جانا ضروری ہے ورنہ تو سمجھا جائے گا کہ لے یہ تو غریب ہیں یا whatever ٹھیک ہے جو بھی آگے سمجھا جائے گا نا اس سلسلے میں اپنے بچے کو وہ جھونک دیں گے اس آگ میں کہ چل بھئی تو پس جا کے ہماری repetition کے لیے ٹھیک ہے تو in that case یہ ہے کہ بچے کو سمجھ آ جائے گی چلو اکیڈمی میں کیونکہ پھر بھی teachers تھوڑا سا دھیان دے رہے ہوتے ہیں سکول کی نسبت ٹھیک ہے in comparison to school اور پھر بچہ ان کے سسٹم پہ ہی چلتا ہے تو تب سکول بلکل unnecessary ہو کے رہ جاتا ہے تب بھی آپ کے بچے کو سکول نہیں جانا چاہیے اگر وہ سارا کچھ اس نے اکیڈمی پہ ہی کرنا ہے اب جب ہمارے سکول میں کیا ہوتا تھا کہ ان پہ جو test session سکول کا چل رہا ہوتا تھا نا تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچے کو پیرنٹس آ کر لکھ کر دے کر جاتے تھے اپلیکیشن کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ کہا جائے وہ test session سکول کا نہیں دے گا کیوں کیونکہ وہ academy میں پہ پڑھتے رہے کیونکہ وہ academy میں test دے رہے ٹھیک ہے مطلب جن دنوں میں سکول میں تھوڑی سی سکتی ہونا شروعی سکول والے بھی کہتے ہیں اچھا جی academyوں والا کا result اچھا آ رہا ہے لوگ زیادہ ان کو prefer کر رہے ہیں ہم بھی وہی system لے آتے ہیں سکول والے بھی کئی test sessions شروع کر دیتے ہیں جی پیپر ہونے والے یہ وہ اور بچے again بچے جو ہیں وہ stress ہو جاتے ہیں کیونکہ کیا کریں وہ school کا کریں academy کا کریں کس کا کریں تو پھر کچھ parents جن کے بچے ان کو convince کر لیتے ہیں یا جو parents خود ان کو feel ہوتا ہے کہ academy میں میرا بچہ جی زیادہ اچھے نمبر لے لگا تو وہ school آ کے applications دے دیتے ہیں کہ یہ لو ہمارے بچے نے نہیں school آنا مطلب یہاں پہ school management نے آپ کو teacherوں کو وقت ڈالا ہے بچوں کے نمبر آنے چاہیے test بناو یہ کرو وہ کرو اور بچہ غائب test session نہیں دے گا وہ آپ کا کیونکہ ان کو academies پہ زیادہ belief ہے یہ تو confirm ہے کہ school میں آپ کے بچے کو سمجھایا teacher نے ایک بار سمجھا دیا کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے school والوں کا مسئلہ نہیں ہے ظاہر ہے وہ بیٹھ کے ایک بچے کو لگ لگ نہیں سمجھا سکتی یہ گھر میں کام ہے پھر parents کا اگر وہ tuition بھیجتے ہیں تو tuition teacher کا کام ہے اگر وہ academy بھیجتے ہیں تو پھر academy کے teachers کا کام ہے پر اس چیز کو check کون کر رہا ہے کون کہاں پہ check کر رہا ہے کہ کدھر میرے بچے کو کہیں سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ نہیں یہ end پہ جب result آتا ہے تو تب جا کے ایک بات کھلتی ہے کہ کیا ہوا تب بھی سمجھنی آ رہی تھے کہ کس نے نہیں کام کرایا تھا اور پھر چلو جی اگلے سال پہ اب tuition change ہو گیا school change ہو گیا academy change ہو گی تو parents کو تھوڑا سا aware ہونے کی ضرورت ہے کہ please open your eyes کہ آپ کے پاس اتنے فالتو پیسے آئے میں کہ آپ school والوں کو بھی دے رہے ہیں academyوں کو بھی دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں مطلب there are lot of people کے دور ان کو جانا پڑتا ہے school دور ہیں بچوں کی academies دور ہیں تو قرائے بھی وکھرے ساتھ اس کے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو اس کے بجائے اگر آپ تھوڑی سی میری ویڈیو سننیں تو تھوڑی سی آپ کو understanding مل جائے گی اور آپ تھنڈے دماغ سے گھر بیٹھ کے سوچیں گے کہ what you have to do اور آپ کے بچے کے لیے آپ کو اتنا خرچہ کرنے اور اس کو اتنا پھرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ پورا لہور اس کو پھرا چھوڑیں پڑھانے کے چکروں میں ادھر جا ادھر جا خیر اللہ رحم کرے ٹھیک ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو بچہ ریزل نہیں دے رہا تو just stop there stop there کیونکہ آپ کو جب تک نہیں پتا چل رہا کہ بچے کی problem کہاں پہ ہے اور اس کو کون کام نہیں کرارا تو پہلے ان چیزوں کو تو چیک کریں سکول میں آپ کے بچے کو individual attention ملنا تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ بھئی 20 بچوں کی کلاس ہے 25 بچوں کی کلاس ہے آپ کے بچے کو کلاب اٹھا کہ کون سمجھائے کون کرائے اور آج کل academyوں نے بھی وہی system شروع کیا ہوئے same school کیونکہ وہ خودی کرانا شروع کر دیتے ہیں سارا کچھ وہ school پہ رہتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ school میں بہت نہیں کرائے کہ نہیں تو ہم خودی کرائیں گے بچے کو خودی سمجھائیں گے خودی paper لیں گے خودی test لیں گے اور پھر انڈ پہ ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں ہمارا result کتنا اچھا ہے تو عجیب ہی چکر ہے مطلب school والا system جو بھی academy اس کو adopt کر کے اپنا لگ سے ایک system چلا رہی ہیں morning evening hi hi اتنا کام کرانے کے بعد بھی آپ کے بچے کو کچھ نہ آئے تو بس پھر گھر بٹھا لیں اپنے بچے کو it means it means اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے مشورہ کریں ہن جی اب تو solution available میری دفعہ تو مجھے کوئی کہتا بھی نہیں تھا کہ میرے سے مشورہ کر لو تو اس لیے آپ کے بچے کو نہ تو school کی ضرورت ہے نہ academy کی ضرورت ہے صرف آپ کے بچے کو اگر topic سمجھا دیا جائے 10-15 منٹ میں تمیز سے بس وہ کافی ہے اس کے لیے پورا برا مہینہ یا پورا برا سال ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ہر حال میں خود سے effort کرنی پڑے گی آسان راستہ مت چنیں کہ بچے کو ہم نے school بھیج دیا ہماری tension ختم ہو گئی ہے بچے کو ہم نے academy ڈال دیا ہماری tension ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے جب تک آپ خود effort نہیں کریں گے آپ results نہیں مل سکتے آپ results نہیں مل سکتے ٹھیک ہے اپنی eyes کو open کریں try to understand this thing کہ جتنی بھی چیزیں باہر ہیں unfortunately they are businesses ان کے لیے آپ کا بچہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک entity کے جس کے تو ایک commodity earn کرنا ہے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک commodity نہیں ہے he is the human being اور اس کا آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے deal ہونے دینا ہے مارکٹ میں اس لیے ضرور میری ویڈیوز کو سنیں آپ کو تاکہ سی clarity ملے اور آپ help کر سکے اپنے بچے کی بھی اور اپنی بھی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آگے میں کافی ویڈیوز ایسی بنانے والی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بچے کو کرانے والا کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا مطلب hardly وہ کہ گھنٹوں کا کام ہوتا گھنٹوں کا کہ جس کو پورے سال میں distribute کر دیا جاتا ہے اور خوب کھپایا جاتا آپ بچے خیر میں ہوتا ہے اگر طریقے سے سکھائی جائے تو ٹھیک ہو گیا تو سجسٹ ویڈ فر دات ویڈیو ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اگر آپ کے بچے سکول جاتے ہیں اکیڈمی جاتے ہیں ضرور بتائیں کہ کیا ان میں امپرویمنٹ آ رہی ہے ایک اور بھی چکر ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو گھر میں برداشت نہیں کر پاتی اس چیز کے بارے میں کیا خیال آپ لوگ یہ بھی بتائیے گا چلیں جب آپ لائک کریں جلدی سے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں جنہوں نہیں کیا بیل آئیکن پہ بھی کلک کرنا ہے کل ایک اور زبردست سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ